ہم یہ ارز کر رہے تھے کہ جنگِ بدر کا کیا منظر تھا اور آپ نے سنا کہ کس انداز سے جنگِ بدر میں مسلمانوں کو فتح نصیب ہوئی کیا زلطہ میں شکست ہوئی کفار کے لشکر کو کیا زبردست فتح حاصل ہوئی سرکار کے لشکر کو کیا شکست ہوئی وہاں شیطان کے لشکر کو اور کیا عزت نفضائی ہوئی یہاں سرکارت عارم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لشکر لیکن آج آپ یہ سنئے کہ اس بھرپور فتح کے بعد عام پر پر یہ ہوتا ہے کہ فتح کے بعد تو پھر ذرا انسان لیکن یہاں کیا معاملہ ہے کہ فاتح فوج جشن نہیں منا رہی اس انداز بلکہ فاتح فوج کا معاملہ دوسرا ہے کیا مطلب جنگ ختم ہو چکی ہے جنگ جیتی جا چکی ہے تین سو تیرہ نے ہزار کو ہرا دیا ہے باہ سانی یعنی ایک جنگ کے اردو زوال کے بعد منتو جزر کے بعد بلکل باہ سانی ہرا دیا آخر میں لیکن میدان جنگ میں جشن منانے کے بجائے کیا ہو رہا ہے صفوں کی تیاریاں ہو رہی ہیں سفے بچ رہی ہیں بھائی سرکارت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادتیں سفے بچ رہی ہیں سارے اہل ایمان سجدے میں ہیں جنگ جیت گئے ہیں سب اللہ کے حضور سربس وجود ہیں کسی کے موپے تکبر نہیں ہے کسی کے چہرے میں بڑائی کا کوئی نشان نہیں ہے کوئی اپنے آپ کو فاتح نہیں سمجھ رہا ہر کوئی سجدے میں گرا ہوا ہے روتا جاتا ہے ہم کرتا جاتا ہے سنا کرتا جاتا ہے یہ منظر ہے بدر کے میدان کا اللہ نے اس جنگ میں مسلمانوں کو بڑی تعداد میں مالِ غنیمت بھی دلوایا مشرقین کے گیارہ سرداروں سمیت ستر لوگ واصلت جہنم ہوئے ستر ہی تقریبا قیدی بنا لیے گئے مکہ کی تاریخ میں شاید اس سے بڑھ کر کبھی کوئی حضیمت نہیں ہوئی تھی لیکن مسلمانوں کا اب آپ عالم دیکھئے جنگ ختم ہو گئی اب سنیے حفیظ عالمدی صاحب کہتے ہیں نمازِ عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں نمازِ عصر کا وقت آ گیا ان کام دھندوں میں ہوا بیتعاق ذوقِ بندگی اللہ کے بندوں میں فضا میں گونج اٹھی پھر سے صدا اللہ اکبر کی ہوئی روحِ حقیقی جلوہ گردی نے پیمبر کی وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے بس وہ منظر سوچے کہ بدر کا میدان ہے وہاں لاشیں ہیں ایک عجیب و غریب منظر ہے جنگ کا فیصلہ ہو گیا ہے آقا کھڑے ہیں صفے بچھائی جا رہے ہیں نماز کی تیاری ہے سجدہ شکر کی تیاری ہے وضو کر کے صفے میدان میں باندھی شان والوں نے پھر کیا ہوا خدا کے سامنے سر رکھ دیئے ایمان والوں خدا کے سامنے خدا کے سامنے سر رکھ دئیے ایمان والوں نے سنے نغمات شکر فتح مندوں کی زبانوں سے اتر آئے فرشتے لے کے رحمت آسمانوں سے تعجب خیز تھائے رب تو زبط انسان فانی کا چڑھا ہرگز نہ اس امت کو نشا کامرانی کا ایسا نہیں ہوا کہ کامرانی کا نشا سوا ہو گیا یہ پہلی فتحہ تھی انسان کی شیطان کے اوپر یہ پہلی فتحہ تھی انسان کی شیطان کے اوپر کے بعد فتحہ قائم تھا بشر ایمان کے اوپر بشر یہ بھی تھے لیکن قلب ان کے شر سے خالی تھے مقاصد تھے بلند ان کے ارادے ان کے آلی تھے نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو نہ تھی راہ خدا میں خواہش نام و نمود ان کو پہے حبے نبی مقصود تھی نفی و چود ان کو اب کیا ہوا اب جب یہ سارے کا سارا معاملہ ہو گیا ہے تو اب ایک آپ نے یہاں کا منظر تو سن لیا دیکھیں نا وفی جانندری صاحب کہتے ہیں اور کیا خوبصورت انداد میں کہتے ہیں یہ سب سن لیا نا اس طرح آپ کہتے ہیں بھئی یہاں کا حال دیکھا اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں ماں کی تو سنیں ماں کیا ہو رہا ہے لطیف پیرائے میں شاید کہہ رہے ہیں یہاں کا حال دیکھا بھئی وہاں کا رنگ بھی دیکھیں ذرا چل کر شکستیں بانی آنے جنگ بھی دیکھیں ماں دیکھیں کہ وہاں کیا ہوا ہے ہوا کیا اس واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ہارے ہوئے لشکر سے شکست کھائے ہوئے لشکر سے کچھ افراد یا ایک فرد فرار کا رستہ اختیار کر کے پہنچتا ہے مکہ مکرمہ بدحواسی کے عالم عجیب غریب عالم ہے جنگ بھدر کی شکست دینے کے لئے پہنچ رہا ہے مکہ والے سب اتنے کونفرنٹ ہیں کفار اتنے کونفرنٹ ہیں کہ بھائی ہارنے کا تو سوال ہی بیدا نہیں ہوتا بدب تین سو تیرہ کو یعنی ہزار مقابلہ تین سو تیرہ تو بن سائرڈ میچ ہے تو وہاں سب بیٹھے ہوئے ہیں کہ کوئی آئے گا اور بتائے گا کہ انہوں نے اس کو ایسے مارا ان کو ایسے مارا ان کو ایسے مارا اب ایسے عالم نے ایک شخص ہے جو بھاگ بھاگ کے مکہ پہنچا ہے اب کیا ہوا یہ میں نہیں بتا تھا یہاں کا حال دیکھا اب وہاں کا رنگ بھی دیکھیں ذرا چل کر شکستے بانی آنے جنگ بھی دیکھیں نہ تھا باطل کے دل میں وہم تک اپنی خرابی کا ہما تن شہر مکہ منتظر تھا فتحیابی کا بہت غرہ تھا سازے جنگ پر جنگی لیاقت پر یقی رکھتے تھے اپنی فوج کی تعداد و طاقت پر بہت آجس سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو کیوں اس لیے کہ وطن سے کر چکے تھے بے وطن آلی مقاموں کو انہوں نے تو نکالا تھا نا ان لوگوں کو وطن سے تو یہ تو یقیت ہے ان کو کہ یہ بے وطن لوگ ان کو یہ کیا جیتیں گے بہت آجس سمجھتے تھے محمد کے غلاموں کو وطن سے کر چکے تھے بے وطن آلی مقاموں کو انہیں پورا یقیت تھا فوج فاتح بن کے آئے گی مسلمانوں کے سر مال غنیمت ساتھ لائے گی ان کو یہ لگتا تھا نوید فتح مندی کا تھا ایسا اعتبار ان کو کہ گھر میں بیٹھ رہنے پر نہ آتا تھا قرار ان کو گھر میں سکون نہیں آرہا تھا اتنا یقین تھا کہ جیت کیوں کیوں کہ پھر کیا کرتے تھے جما کر خون کے منظر خیالوں میں نگاہوں میں نکل کر بیٹھ جاتے تھے بساوقات راہوں میں کہ ابھی کوئی آئے گا بتائے گا کہ بھائی جیت گئے ہجر میں ایک دن ہجر میں ایک دن کفار و اہلِ مکہ بھی اکثر ہجر میں ایک دن کفار و اہلِ مکہ بھی اکثر اسی امید پر بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر کوئی آئے گا بتائے گا ہجر میں ایک دن کفار و اہلِ مکہ بھی اکثر اسی امید پر بیٹھے ہوئے تھے شہر سے باہر نظر آیا نظر آیا شہر کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں وہاں سے کوئی نظر آیا کیا نظر آیا کہ باغم بھاگ ایک انسان آتا ہے سراسیماں حراساں اور بے سامان آتا ہے اور یہ کیا ہو گیا اور حالت یہ ہے کہ اس کو کچھ اپنے پہننے کی بھی کچھ ہوش نہیں ہے اس کو نہیں تھی سطر کی سدبد نہ پیچھا تھا نہ آگا تھا کیوں بھئی ارے مسلمانوں سے لڑکر بدر کے میدان سے بھاگا تھا مسلمانوں سے لڑکر بدر کے میدان سے بھاگا تھا سماتا تھا نہ اس کے پیٹ میں دم حال کے مارے زباں پر اس کے تھا مارے گئے مارے گئے سارے زباں پر اس کے تھا بھئی مارے گئے مارے گئے سارے یہ ایک کون تھا یہ ایک مرد خزائی تھا اسے لوگوں نے پہچانا اور انہوں نے کہا رہا یہ تو گیا تھا جنگ لڑنے گیا تھا یہ تو وہی ہے یہ ایک مرد خزائی تھا اسے لوگوں نے پہچانا کسی نے راستے میں اس کو لوٹا ہے یہ گردانہ انہوں نے ان کو یہ لگا کہ یہ اتنا لوٹا پوٹا ہے تو ظاہر ہے جنگ سے تو ہار کے آنے سے رہا کیونکہ جنگ تو ہم نے جتنی ہے شاید راستے میں لٹ اٹ گیا ہے کوئی اس طرح کا مصدہ ہوا ہے اس کے ساتھ یہ ایک مرد خزائی تھا اسے لوگوں نے پہچا نا کسی نے راستے میں اس کو لٹا ہے یہ گردانہ کہا اے مرد سودائی یہ کیسے دھن سمائی ہے کہ یوں مارے گئے مارے گئے کی رٹ لگائی ہے واقع ہے بھائی کہ یوں مارے گئے مارے گئے کی رٹ لگائی اس کا جواب سنی ہے وہ بولا واقعی مارے گئے مارے گئے سارے یہ بولے کون وہ بولا سبھی سردار بیچارے یہ اب بھی کچھ نہ سمجھے اور پوچھے تو نے کیا دیکھا وہ بولا کچھ نہیں بس بھاگ آنے میں مزا دیکھا وہ بولا کچھ نہیں بس بھاگ آنے میں مزا دیکھا یہ سمجھے یہ اب تک نہیں سمجھ رہے بات لگے یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا یہ سمجھے فتح ہو جانے سے پہلے بھاگ آیا ہے بڑا بزدل ہے دل میں موت کا خطرہ سمایا ہے کہا یہ کہہ رہے ہیں کہا مارے گئے تم کہہ رہو نا کہ مارے گئے یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کا مطلب یہ کہہ رہے ہیں کہ مسلمان سارے مارے گئے تو یہ کہہ رہے ہیں یہ بے وقوف کہہ رہے ہیں کہ کہا مارے گئے جو لوگ ان کا نام تو لینا وہ بولا میں بتاتا ہوں مجھے پانی ذرا دینا ملا بانی تو اس بھاگے ہوئے کے دم میں دھمایا توانا آئی جو پائی پھر اسی صورت سے چلایا کیا چلایا او جی کشتوں کے پشتے لگ گئے ایک آن کے اندر ارے بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر بڑے سردار سب مارے گئے میدان کے اندر لیکن ان کو اب بھی سمجھ نہیں آرہی یہ کیا کہہ رہے ہیں یہ کیا سمجھ رہے ہیں یہ سمجھے ذکر کرتا ہے مسلمانوں کے لشکر کا صفایہ ہو گیا اس قوم کے ہر ایک افسر کا تو یہ کیا کہہ رہے ہیں کہا اچھا ہوا مارے گئے تم ہوش میں آؤ جو مارے جا چکے تھے ہم کو سب کے نام بتلا ہو جو مارے جا چکے تھے ہم کو سب کے نام بتلا ہو وہ بولا کیا کہا اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا کہہ کہہ رہے ہیں بھائی یعنی ان کو کوئی سمجھ نہیں آرہی اور اس کو بھی کوئی سمجھ نہیں آرہی وہ بولا کہ تم کہہ کہہ رہے ہو میں کہہ رہا ہوں کہ مارے گئے سارے اچھا ہوا مرنا بزرگوں کا تمہیں تو آج ماتم چاہیے کرنا بزرگوں کا بہت روئے گی کرشی قوم ان عالی نجادوں کو جو لے جاتے تھے میدہ میں سواروں اور پیادوں کو پھر اس نے مارے جانے والے سارے سرداران قریش کے نام بتایا تو اب اسے چلتے ہیں ایک آخری بات سنیے اور اس کے بعد بس سنیے بہت روئے گی کرشی قوم ان عالی نجادوں کو جو لے جاتے تھے میدہ میں سواروں اور پیادوں کو اب اس نے نام بتایا کیا کہا سپاہ سالار اطبا بلحکم بو کرش اور شہبہ ولید و آس امیہ بن خلف بو بخترا زمہ سب ہی مارے گئے اسوت کے اور حجاج کے بیٹے حبل کے نام پر قربا ہوئے تقدیر کے بیٹے حبل کے نام پر قربا ہوئے تقدیر کے بیٹے تو اب مکہ والوں کا پتہ چلا ہے کہ اچھا یہ تو معاملہ ہم کچھ اور سمجھ رہے تھے یہ معاملہ کچھ اور ہو گیا ہے یہ تو بات ہی کچھ اور ہو گیا ہے یہ تو سارے کے سارے واصلے جھنموں کے اب مکہ والوں کو یہ راز کھل گیا ہے کہ معاملہ پلٹ گیا ہے اب مکہ والوں نے سوچا کیا سوچا کلرز کریں گے